اسلام علیکم سان ساکن تھی بائن نیمرہ احمد ایپی سوڈ نائن کرکٹ میں ہمیشہ چڑھتے سورج کی پرستش کی جاتی ہے حقیقی کپتان کا انجری سے واپس آنا انتہائی مشکل تھا اسی کے پیش نظر ریان کو اگلے دورہ بنگلہ دیش کے لیے بھی کپتان مقرر کر دیا گیا وہ کپتان کیا بنا لوگوں نے اسے دیوتا بنا لیا ہر جگہ وہ تھا اور صرف وہ تھا جس روز وہ ریچن کو واپس لے کر آیا تھا اس شام میچ کے بعد ریچن نے ریان سے اس اقدام کی وجہ دریافت کی تو اس نے محض اتنا کہا اگر میں ایسا نہ کرتا تو مجھے بہت استراب اور بے چینی ہوتی رات کو میڈیا سے گفتگو کرتے وقت ریچن نے ریان کے لیے اپنے جذباتوں احساسات کا اظہار کیا اور اپنی طرف سے اس کو ریسکلیس رونی کا خطاب دیا یوں جس طرح زیڈ ایشین بریڈ مین سچن ٹنڈول کر لال ماسٹر یا راہل ڈیورڈ ڈی وال بن گئے تھے اسی طرح وہ بھی ریسکلیس رونی بن گیا اس کا کریئر ایک اہم موڈ پر تھا کپتان بننے کے بعد اسے اشتہار ملنے لگے تھے بلکہ فلموں کی آفر بھی ہوئی تھی اشتہارات وہ کر لیتا تھا مگر فلم میں یہ کہہ کر کہ میرے ڈیڈ مجھے گھر سے نکال دیں گے رد کر دیتا سپانسرز تو خیر پہلے بھی تھے مگر اب وہ رقم زیادہ دیتے تھے کچھ کپتان صرف کپتان ہوتے اور کچھ کپتان طاقتور کپتان ہوتے ہیں ریان کا تعلق دوسری کٹیگری سے تھا ایک دفعہ ایک ڈرا ہوتے ٹیسٹ میچ کے آخری دن آخری سیشن کے کھیل میں اس نے اپنے سپینر جس سے باؤ کہا جاتا تھا کو باولنگ اٹیک سے ہٹا کر باؤنڈری پر بیج دیا تاکہ اس کی انرجی زائی نہ ہو باؤنڈر کا ریان کا یہ رویہ پسند نہ آیا مگر وہ خاموش ہو گیا ایک دوسرے میڈیم پیسٹر کی گین پر جب لے باز نے سویپ شارٹ کھیلی تو گین سیدھی باؤنڈر کے پاس آئی جسے اس نے غصے کے ظہار کے طور پر باؤنڈری لائن تک جانے دیا ریان جو کہ سلپ میں کھڑا تھا اور ختم ہوتے اس کے قریب آیا اور اسے کہا کہ فیلحال وہ اندر جا کر آرام کر لے اور کسی اور کو بیج دے باقی باتیں بعد میں ہوں گی ریان یہ کہہ کر واپس اپنی فیلڈ پوزیشن سنبھال لی اور باؤ بھی اندر چلا گیا شام کو جب ٹیم ڈریسنگ روم میں جمع ہوئی تو ریان کے خلاف باؤ نے میں حاص بنا لیا تھا یا میں رہوں گا یا ریان بھائی اس کا مطالبہ تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک واپس جائے ریان اور بکیا ٹیم منجمنٹ نے اسے سمجھانے کی بہتری کوشش کی مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی مقابلہ سخت تھا کیونکہ اگر ریان کپتان تھا تو وائس کپتان مگر سلیکٹرز اور منجمنٹ نے باؤ کو واپس بھیج دیا یہ ایک عام سا واقعہ تھا کوئی اتنی خاص بات نہ تھی مگر اگلے کئی دینوں تک اخبارات نے ریان کے خلاف ہوپ رپو گھنڈا کیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایک دم تمام اخبارات جو اس کو کچھ عرصہ پہلے تک تاریخ کا بہترین کپتان ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے ایک دم اس کے خلاف کیوں ہو گئے تھے ریان خود ایک بہترین سپورٹسمن تھا اور چاہتا تھا کہ دوسرے بھی ویسے ہی اچھے بن جائیں اس کا خیال تھا اپنے اچھے روئیے کے باعث اس نے اپنے مخالفین کے روئیے کو کم مس کم اپنے لیے تو بدل ہی دیا ہے مگر اس واقعہ کے بعد یہ خیال محض خام خیالی ثابت ہوا پاکستان ٹیم کو جیتنے کے لیے تیس رنز درکار تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہا تھا یعنی نو پھلاڑی پولین کے جانب شکستہ دل ہو کر لوٹ چکے تھے میچ ففٹی ففٹی جا رہا تھا کیونکہ انڈین ٹیم کو جیتنے کے لیے محض ایک وکٹ کی ضرورتی اور ریان ہر اوور کے اختتام پر رن لے کر اگلی اوور کی سپرائک بھی لے لیتا تھا جس کے باعث مخالف ان سخت دباؤ کا شکار تھے اسی طرح ایک ور کے اختتام پر اس نے گینڈ کو میڈ وکٹ کے جانب کھیلا اور رن لینے کے لیے بھاگا فیلڈر نے گینڈ اٹھا کر زور سے ماری گینڈ ریان کو بازو پر لگی اور وہ اس اچانک افتاد پر نیچے گر گیا دوسرے فیلڈر نے جلدی سے گینڈ اٹھا کر وکٹ توڑ دی اور اپیل کر دی جس پر امپائر نے انگلی اٹھا دی کرکٹ کے قوانین کے تحت وہ آؤٹ تھا مگر سپورٹس مین سپیرٹ کا پاس رکھتے ہوئے انڈین فیلڈرز کو اپیل نہیں کرنی چاہیے تھی انڈین کھلاڑی کو پولین سے واپس لانے کا واقعہ بھی پرانا نہیں ہوا تھا مگر وہ باتی ہی کیا جس میں انسانیت ہو میچ کے اختتام پر تقریب میں جب خوبصورت بالو اور محضب لہجے والے محبب وطن پاکستانی کمنٹیٹر نے ریان سے اس شکست پر تبصرہ کرنے کو کہا تو اس نے صرف ایک بات کہی انڈیا نے میچ تو جیت لیا مگر کرکٹ ہاتھ دی اور کتنی ہی دیر سٹیڈیم تالیوں سے گونجتا رہا چیمپینز ٹرافی اس دفعہ پاکستان میں منقض ہونا تھی اور ریان نے اپنے ملک کی قیادت کرنا تھی چیمپینز ٹرافی کو مینے ورلڈ کپ بھی کہا جاتا ہے ریان نے اپنی زندگی میں محض ایک ورلڈ کپ کھلا تھا جس کے سیمی فائنڈر میں ٹیم بوری طرح ہاری تھی اسے اس میچ کے بعد والی صورتحال ابھی تک یاد تھی تھکی ہاری ٹو ٹو ٹی وی ٹیم جب اسٹریڈیم سے نکل کر پولین کی جانب بڑھ رہی تھی تو اسے کراؤڈ میں سے ایک کٹیلا فکرہ سنائے دیا بگ گئے اس بات پر اس کا خون کھول اٹھا تھا معلوم نہیں ہاتھ جیت پر ہماری ٹیم کو دیوتا اور ہر شکست پر سٹا باز کیوں بنا دیا جاتا ہے دراصل ہماری قوم شکست کو برداشت تو کر لیتی مگر قبول نہیں کرتی قوم شکست قبول کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے اس صورتحال پر اسے غصہ بھی آتا اور صدمہ بھی ہوتا مگر اس جملے کو وہ بھول گیا کیونکہ وہ کہنے والے شخص سے دو گتارے اوپر دو لڑکیاں بری طرح رو رہی تھی وہ یوں بلک رہی تھی جیسے ان کا کوئی عزیز رشتہ دار مر گیا ہو ہوتل واپس جاتے ہوئے ریان کی نگاہوں کے سامنے سے لڑکیوں کے آنسوں سے بھیگے چہرے نہ ہٹ سکے تھے وہ لڑکیاں اسے آج بھی یا تھی وہ زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا مگر اس واقعہ کو یاد کر کے اس کے آنکھوں میں نمی آنے لگتی تھی جسے وہ فوراں اپنے اندر اتار لیتا اسکول کے زمانے میں جب میریان چھوٹی چھوٹی بات اور پر روتی تھی تو کہتا تھا تم اتنا روتی ہو دیکھنا میں کبھی نہیں روں گا تم کبھی میری آنکھوں سے آنسوں گرتے نہیں دیکھو گی چیمپینز ٹرافی میں ابھی دو ماہ تھے اسے یاد آیا پچھلی چیمپینز ٹرافی کے دو ہفتوں بعد اسے کپتان بنا دیا گیا تھا یعنی اب اس کو کپتان بنے بھی دو سال ہونے کو آئے تھے اسے لگتا تھا یہ ابھی کل ہی کی بات ہے جب اسے کپتانی ملی تھی اور آج اب وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھا اپنا تین سالہ ڈومیسٹری کیریئر اور سالہ انٹرنیشنل کیریئر اس کا ریدم برقرار تھا فیلڈنگ اس کی ہمیشہ سے بہتری رہی تھی وہ عروج تھا اور وہ عروج کی انتہا تھی اس سے اگے زوال تھا اور پتال کی پستی تھی گراف کی سوئی اب اوپر نہیں بڑھ رہی تھی اب وہ نیچے آنے والی تھی وہ بس سے سفر نہیں کرتا تھا مگر سیالکورٹ میں ایک فیسٹیول میچ کھیلے بس سے جانا پڑا البتہ واپسی کا سفر اس کی زندگی کا بدترین سفر ثابت ہوا تھا وہ بس میں سوار افراد کی حرکات و سکنات کا نوٹس لینے کے بجائے کھڑکی سے باہت دیکھ رہا تھا اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کی ساتھ والی نشست پر ایک لڑکی بیٹھی ہے جس کی شکل دیکھنے کی زہمت بھی اس نے نہیں کی تھی لاہور پونچن میں ابھی کم ہو بیش گھنٹا ہی رہ گیا تھا جب اس لڑکی نے اسے مخاطب کیا آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے کیا؟ معلوم نہیں اس نے شانے چکائے اور اپنی ہم سفر کو دیکھا آپ کہیں ریان ہے در تو نہیں وہ اچانک یاد آ جانے پر جوش سے بولی نہیں صد مہری سے کہہ کر اس نے دوبارہ اپنی نگاہیں باگتے منظر پر جمع دی اسٹارڈم کا اپنا مزہ ہے اپنا نشہ ہے مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گٹ فینس کا جم گھٹا لگ جائے اچھا میں سمجھتی تھی کہ کچھ کہتے کہتے وہ رک گئی بس ایک ہوتل کے آگے رکی تو سواریاں کچھ کھانے پینے کے لیے اترنے لگی چلیں کچھ کھا لیتے ہیں وہ لڑکی یہ کہہ کر سیٹ سے اٹھے دروازے کے قریب پہنچنے والی تھی کہ رکھ کر موڑی اور سوالیاں نگاہوں سے ریان کا چہرہ دیکھا میں وہ احتجاج کرنے ہی لگا تھا مگر پھر کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی تقلیت کرتا ہوا باہر آ گیا وہ ایک عام اور کھٹارہ باسی اور مسافر بھی لوئر میڈر کلاس سے تعلق رکھتے تھے ریان وہ واحد شخص تھا جو اپنے ہلیے اور چہرے مہرے سے خاصا سلجا ہوا اور محذب لگ رہا تھا وہ دوسری مسافر تھی جو بہت امیر نہیں تو بہت غریب بھی نہیں دکھ رہی تھی اس کے چہرے پر ایک سادگی اور بولپن تھا جس سے ریان دوکہ کھا گیا تھا وہ دونوں چائے کا آرڈر دے کر اپنی جگہ پر بیٹھے چائے کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ وہ بولی کیا کرتے ہیں آپ آرٹسٹ ہوں یعنی بے وکوف ہیں وہ اپنے پرے سے بالیاں نکالتے ہوئے ہنسی نہیں تو وہ فورا مدافعانہ انداز میں بولا اتنے میں چائے آگی وہ اپنا کپ اٹھانے ہی لگا تھا کہ اس لڑکی نے کان میں بالی ڈالتے ڈالتے نیچے گرا دی رہا فورا نیچے جکا اور مٹی میں سے چمکتے ہوئی بالی تلاش کر کے اس کو تھما دی اس نے شکریہ ادا کیا اور چائے پینے لگی رہا چائے کچھ کڑوی لگی اس نے مزید شکم کو آ کر اس میں مزید مٹھا کیا اور غٹہ غٹ پورا کپ پی گیا چائے ختم ہونے کے بعد وہ دونوں اٹھے اور بس میں سوار ہو گئے مگر مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کرکٹر ریان حیدر ہیں ریان نے جواب دینے کے بجائے مسکرا کر انجن سٹارٹ ہونے کے آواز سنی بس ایک دفعہ پھر اپنی منزل کے جانب گامزن تھی اس لڑکی نے دو ایک بار اس کو مخاطب کر کے گفتگوش شروع کرنے کی کوشش کی مگر اس کی جانب سے کوئی خاطر ہوا ریسپانس نہ ملنے پر وہ خود ہی خاموش ہوگی بس لاہوٹی حدود میں داخل ہو رہی تھی ریان کا سر چکرانے لگا اس نے دونوں ہاتھوں کی مریوں سے کنپٹیوں کو سہلایا اور سر سیڈ کی پوشت سے ٹکرا دیا اس کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا رہا تھا اور بہت گہرا اندیرہ چھا رہا تھا اس کے بعد کیا ہوا کیسے اور کیوں ہوا ریان کو ہوش نہ رہا تھا ریان نے اپنے بھاری پر پوٹے کھولنے کی کوشش کی سار اتنا بوجل ہو رہا تھا کہ اس سے لگا وہ آنکھیں نہیں کھول سکے گا مگر مشکل سے اس نے دونوں پلکوں کے ایک دوجہ سے جدا کر کے دیکھا وہ ایک آج نبی کمرے میں تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی جو اس پر کچھ پڑھ کر پھونکنے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا ماتھا بھی چوم لیتی تھی اس نے نیم با آنکھوں سے اس نے دیکھنے کی صحیح کی کیسی طبیعت ہے ریان اس نے نرمی سے پوچھا اس کا دماغ آہستہ سا بیدار ہو رہا تھا کھوئے ہوئے حواس مجتمع ہو رہے تھے اس نے پوری آنکھیں کھولنا چاہیی مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پلکوں پر کوئی بودھ سا آن پڑا ہو ریان اس نے دوبارہ اس سے پکارا تھا ریان نے بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے آواز نکلنے میں دکت پیش آ رہی تھی اس نے دائیں ہاتھ با مشکل اٹھا کر اپنے سرحانے بیٹھی انیہ کے گھٹنے پر رکھ کر گویا تسلی دی موں سے بولو نہ انیہ اسے بلوانے پر مصر تھی اس کی انگلیاں مسلسل اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی ٹھر ٹھیک ہوں وہ نکاہت سے بولا میں کہاں ہوں ہسپیٹل میں کیوں اب وہ پہلے سے بہتر بوڑا تھا تم پچھلے چار دنوں سے بے ہوش ہو تمہیں کیا ہوا تھا اس کے ماتے پر آئے بال ننمی سے ہٹاتے پہ پوچھنے لگی مجھے ریانے جیسے یاد کرنے کی کوشش کی میں بس میں سو گیا تھا مگر پیٹرول پارٹی کو تم لہور کی غیر معروف شہرہ پر بے ہوش پڑے ملے تھے تمہارا والٹ موبائل گھڑی کریڈٹ کارڈ سب کچھ غائب تھا مجھے آرام سے بتاؤ کیا ہوا تھا انیہ کی بات پر ریان کے ذہن میں دماغے ہونے لگے ایک دمی سے سب کچھ یاد آ گیا تھا اسے یاد آئے اس نے ایک جگہ رکھا چائے پی تھی اور اس سے پہلے وہ لڑکی کی بالی اٹھانے کو نیچے جھکا تھا چائے اس سے کڑوی لگی تھی دیرے دیرے اس نے تمام تفصیلات انیہ کے گوش گزار کر دی بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ دورانے سفر کسی سے لے کر کچھ نہیں کھاتے مگر تم اتنے بڑے ہو کر خیر چھوڑو اپنے بائی کی بیوکوفی پر غصت سے بہت آیا تھا مگر اس کی حالت کے پیش نظر وہ ضبط کر گئی ریان نے ایک دفعہ پھر آنکھیں موند لیں گزرے حالات ایک فلم کی طرح اس کے دماغ کے پردوں پر چلنے لگے تھے معلوم نہیں میں اتنا بیوکوف کیسے بن گیا کہ فکرہ ادورہ چھوڑ کر اس نے آنکھیں کھولیں اور انیہ کا اجلا چہرہ دیکھا انیہ اٹھ کڑی ہوئی ریان نے سوالیاں نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا آتی ہوں ذرا ڈاکٹر کو لے کر اس نے مسکرا کر بتایا اور باہر نکل گئی اس کا دروازہ بیڑ کر جانے پر ریان کمرے میں تنہا رہ گیا اس نے آنکھیں بند کر لی اور نیند کا غلبہ اس پر تاری ہونے لگا اور اس روز اس نے پہلی بار وہ خواب دیکھا جس نے اس کی پوری زندگی کو ہانٹ کیے رکھا اس نے دیکھا ایک سرمائی کتہ آرازی ہے جس پر درارے پڑی ہیں زمین پر کوئی تھوڑی گھٹنوں سے ٹکائے بیٹھا ہے اس کے سامنے ایک شخص قدال لے کر سخ زمین کو کھود رہا ہے جیسے کوئی قبر کھودتا ہے زمین پر بیٹھا وجود ہولے ہولے سسکیاں لے رہا ہے اور ان سسکیوں سے ریان کا اندازہ ہوا کہ وہ کوئی لڑکی ہے جیسے جیسے وہ مرد قبر کھودتا جاتا ہے وہ پہلے سے انچی آواز میں رونے ہی لگتی ہے جب وہ کھدائی کا کام کمل کر لیتا ہے تو وہ یک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے نیم طریقی میں بھی ریان کی اس کا لباس بغیر کسی دکت کے دکھائی دے رہا تھا اس نے سکن کلر کے شفون جار جار کا لباس پہن رکھا تھا اور بیل باٹم آسینوں کے آخر اور نیک لائن پر اسی رنگ کے ستارے لگے تھے اس کے پاؤں میں جوتی تھی نہ جسم پر دھبٹا اور وہ مسلسل رو رہی تھی ریان سو گئے انیا کے آواز نے اسے جگہ دیا تو وہ ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا وہ کیا دیکھ رہا تھا خواب ڈراؤنا نہ ہونے کے باوجود خوفناک ضرور تھا اس کے اپنی ہتھیلیاں اور پشانی نم علود ہو گئیں ڈاکٹر اس کو چیک کرنے لگا اور ساسا تھنیا کو مسلسل ہدایات بھی دیتا جا رہا تھا اس کو ابھی کل رات تک ایڈمیٹ رہنا تھا ڈاکٹر کے جانے کے بعد ریان یا نیا سے پوچھا گھر بتایا ہے جب تمہیں حسبتہ لے کر آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے گھر ہی فون کیا تھا وہ رسان سے بتانے نہیں لگی میرا والد تو انہوں نے چھین گیا پھر گھر کا نمبر انہیں کیسے معلوم ہوا وہ حیران سا ہو کر پوچھنے لگا تمہیں ایک سلیبرٹی ہو سٹار ہو جب تمہاری فینس کا آئے دن گھر پر تانتا بندہ رہتا ہے تو وہ تو پھر پولیس والے تھے میری فینس اس نے چونگ کر پوچھا ہاں ہر دوسرے دن میں تمہاری کسی فین کو بے عزت کر کے یا سمجھا پو جا کر گھر واپس بھیج رہی ہوتی ہوں کہ یہ ایک تو تم سے شادی کرنے آئی ہوتی ہیں انیا نے مزے سے بتایا اچھا پھر گھر میں سے کوئی نہیں آیا اس نے اس کیاک سے پوچھا اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ لاہور میں ہے ممہ آئی تھی دو دن رہی تھی تمہارے پاس آج صبح گئی ہے دراصل وہ زائدہ انکل ہے جو نیو جرسی میں ہوتے ہیں ان کے بیٹے کا اکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ممہ کو فوراں جانا پڑا اور ڈیڈ وہ بھی صبح ہی گئے ہیں ممہ کے ساتھ انیا نے لا پروائی سے بتایا اور باقی صاحب وہ مایوسی چھپاتے ہوئے بولا علی آیا تھا مگر پہلے دن ہی چلا گیا تھا کیونکہ ڈیڈ کے پیچھے آفیس اس نے سنبھالنا تھا باقی بیشم اور بیہ کا سکول کالیج بس تم ہی فارق تھی نہ چاہتے ہوئے بھی ریان کی لہجے میں تنز دار آیا تھا اب یہ علی سے مت کہنا وہ پہلے ہی مجھے فارق اور نکملی کہتا ہے تمہارے بتانے پر اسے یقین آ جائے گا انیا نے بات کو ہنسی میں اڑا دیا اس کا دماغ اس خواب نے پہلے ہی الجا دیا تھا اب یہ الگ ڈپریشن اس کا دل اتنا برا ہوا کہ اس نے انیا سے کہا انیا مجھے تنہا چھوڑ دو انیا نے حیرت بری آنکھوں سے اسے دیکھا بات سے زیادہ اس کا بات کرنے درشت انداز انیا کو حیرت زدہ کر گیا ریان توں اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ریان نے اس کا جملہ کار دیا میں بلکل ٹھیک ہوں کوئی خاص چھوٹے نہیں آئیں مجھے جاؤ یہاں سے اور بے شک راچی چلی جاؤ میری طرح سے نہیں ضرور مجھے تمہاری مر نہیں جاؤں گا ایادتوں خدمتوں اور ہمدردیوں کے بغیر جاؤ یہاں سے گیٹ لاسٹ بات کا آغاز ایمی لہجے میں کر کے پھر وہ غصے ڈپریشن سے چھیخنے لگا تو انیا گبرا کر اٹھی اور دور ہٹ کر کھڑی ہوگی جاؤ وہ گر آیا انیا کچھ دے تو حیرت بے یقینی سے اسے دیکھتے رہی پھر دروازہ کھول کر باہی چلی گی ریان اٹھ کر بیٹھ گیا اور غصے سے ڈرپ کا کنولا اپنے ہاتھ سے نکالنا چاہا مگر یہ جان کر کہ یہ انتہائی تکلیف دے کام ہوگا اس نے کوشش ترک کر دی کنولا چونکہ اٹھارہ بیس گھنٹے پرانا ہو چکا تھا اسی لیے درد کر رہا تھا مگر یا ان کے سینے میں اٹھنے والی پیسیں اس سے بھی زیادہ شدی تھی اسے باپ سے زیادہ ماں پر غصہ تھا نہ جانے وہ کون سی افثانوی ماں ہوتی ہیں جو الاد کے لیے پوری راہ جاتی ہیں میری ماں نے تو کبھی میرے لیے ایک بھی رات آنکھوں میں نہیں کاٹی ہوگی میری ماں نے تو مجھے دیورانی کی جولی میں ڈال دیا تھا میری ماں نے تو مجھے اپنے دودھ سے بھی محروم رکھا میری ماں میری ماں میری ماں ان دو لفظوں کی ایک تقرار اس کے ذہن میں مسلسل ہو رہی تھی اپنی ماں سے اس کا کئی شکایتیں تھی وہ دو سال کی عمر میں ان کی گود میں آیا تھا جیسے وہ کوئی لے پالک بچہ ہو دو سال تک کسی انمیاں کی امی نے دودھ پھلایا تھا پالا پوسا تھا اس کو لگتا تھا علی بیہ اور بیشم کو شروع کے وہ دو سال ملے تھے تو ان کو ماں کی زیادہ محبت ملی تھی اس کے اور اس کی ماں کے درمیان یہ دو برس حائل تھے یا پھر وہ ایسا سمجھتا تھا یہ اس کی چچی تھی جنہوں نے اس کو پہلی بار لفظ ماں سے روشناس کرایا تھا اور اس کی کتنی خواہش تھی کہ وہ دن لوٹ آئیں اس کی ماں اسے دوبارہ سے بولنا سکھائیں تو وہ وعدہ کرے گا کہ اتنا زیادہ بولنا چھوڑ دے گا مگر یہ ایک ایسی ماں ہیں جن کو اپنے حسبتال میں پڑے بیٹے کا کوئی خیال نہیں ہے لیکن سمندر پار کہ ممہ اپنی محبت کا اظہار علی سے کرتی ہے مگر اس سے نہیں اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو علی سے ضرور جیلس ہوتا مگر وہ ریان تھا اسے کبھی بھی علی سے جنرل محسوس نہ ہوتی وجہ اس کی اور علی کی بہترین دوستی تھی جو بچپن سے اب تک چلی آ رہی تھی مگر آگ تو اس کو علی بھی دیکھنے نہیں آیا تھا محس چند گھنٹے ٹھہر کر واپس بزنس کی دیکھ بال کرنے کے لیے لوٹ گیا اس راہ جو اس نے سبتال میں کارٹیج نے ممہ کو جتنا مس کیا وہ بیان سے باہی تھا اس کا جی چاہا وہ پھوڑ پھوڑ کا رو دے مگر وہ ضبط کر گیا اس نے بہت پہلے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی نہیں روئے گا کبھی اپنے آنسو دنیا کو نہیں دکھائے گا اگر ریان عظیم حیدر کو معلوم ہوتا کہ اس کے قسمت میں تقدیل آنسو اور بے تہاشیہ آنسو لکھی ہیں تو وہ کبھی خود سے یہ وعدہ نہ کرتا مسلسل جکر کام کرنے سے اس کی گردن اکرسی گئی تھی اس نے سر کو کئی بار دائیں بائیں جانب گما کر گردن کو واپس نارمل حالت میں لانے کی کوشش کی اور جب قدر افاقہ ہوا تو سر میز پر رکھ دیا وہ بہت تھک گئی تھی ارے آپ سو گئیں اس کو اس پوزیشن میں بیٹھے دیکھا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی رانہ تھٹکی عمل نے چونکرسار اٹھایا اور اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہت بکھر گئی نہیں تو آؤ بیٹھو وہ استقبال کے طور پر اپنی نشیت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھک گئیں کاندے سے بیگ اتار کر میرے اس پر رکھتے ہو رانہ نے کچھ ہم دردی سے پوچھا ارے نہیں وہ بے دیلی سے ہنسی بس ایسے ہی اور تم سناو کیسے آنا ہوا وہ پوچھنے لگی بس ایسے ہی آگئی دراصل یہاں سے گزری تھی سوچا آپ سے ملوں اس منت جو آپ کے ڈیزائنز ہمارے میکزین میں چھپے تھے میرے پاس الفاظ نہیں ان کی تعریف کرنے کو فیشن سیکشن سے تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ انتہائی زبردست تیرانہ کے لہجے سے واقعی لگ رہا تھا کہ وہ اپنے خیال کو الفاظ کا روپ دینے میں ناکام ہو رہی تھی تمہیں چاہیے تو تم کوئی پسند کر لو تمہیں سپیشل ڈسکاؤنٹ پر مل جائیں گے عمل نے فراخ ڈیلی سے پیش کش کی اوہ تینکیو وہ حیران اور خوش سی ہو کر شکریہ ادا کرنے لگی اور جنرلیسٹ آئیبا کیا خبریں ببریں ہیں آپ کے پاس وہ خوش دیلی سے پوچھنے لگی کوئی خاص نہیں بس ٹریٹ کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں وہ بتانے لگی ابھی کالی ہمارے کپتان صاحب کو کسی نے کچھ کھلا کر لوٹ لیا اور ان کے بے ہوش وجود کو سڑک پر پھینک دیا عمل نے چون کر اسے دیکھا ریان حیدر کو وہ آنکھیں پوری کھولے پوچھ رہی تھی جی رانہ آنکھ سے انداز میں تفصیلات بتانے لگی ویری گوڈ عمل نے دل ہی دل میں قدرت کی مدد اس راہا ویری گوڈ یہی وہ چیز تھی جو مجھے چاہیے تھی کیسا اتفاق ہے کہ یہ موقعہ ریان کے عروج کے دور میں ہی آیا ہے جس وقت اس نے مجھے بے عزت کیا تھا وہ بلندی پڑتا اور میں پستی میں اب ہم دونوں اوپر ہیں اور اب مجھے اس کو نیچے گرانا ہے جیسے اس نے کبھی مجھے بے عزت کیا تھا اب اسی طرح زلت اس کا مقدر بنے گی اس کے قسمت اچھی تھی کہ اسے ایک بے حد ملنسار اور حلیم تبا خاتون کے گھر میں جگہ مل گئی تھی وہ دولت اور خوبصورتی جیسے بہت اچھی لگا کرتی تھی اب گھر کی لونڈی تھی بیگم کو اس نے یہ یقین دلایا تھا کہ اسے کرکر سے بے انتہا لگا ہوا ہے اور چونکہ وہ اسے بے حد محبت کرنے لگی تھی اس لئے اسے ہمیشہ پاکستان ٹیم کے کھیلے جانے والے ٹورنمنٹس میں لے جایا کرتی چاہے وہ اندرونے ملک ہوتے یا بیرونے ملک اور اسے اس کا ایک مقصد تو پورا ہو ہی گیا تھا کہ ریان حیدر اسے نوٹ کرنے لگا تھا کچھ عرصہ پہلے امان میں جب اس نے ریان کو دیکھا تو اسے اس کرکٹر کے آنکھوں میں شناس آئی کہ واضح جھلک دکھائی دی تھی جس سے وہ کمز کم اتنا تو جانی گئی تھی کہ وہ اسے پہچانتا ہے البتہ امان میں اس سے ملاقات کتن اتفاق کیا تھی وہ اور عفت بیگم ایک فیشن فیسٹیول میں شرکت کرنے وہاں آئے تھے جہاں دنیا عرب کے نامور اور ممتاز فیشن ڈیزائنرز تشریف لائے تھے اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ ریان سے وہاں سامنا ہوگا وہ تو خود اس کو دے کر حق کا بکہ رہ گی اپنی پرائے مکمل کرنے کے بعد وہ عفت بیگم کے ہمرا بطیق پر ہی کام کرتی تھی اور رانہ سے اس کی دوستی وہیں ہوئی تھی رانہ ایک صحافی تھی اور اسے یہ نئی خبر سننے کے بعد عمل کو پہلی بار دنیا صحافت سے تعلق رکھنے والوں کی دوستی کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا اس سے معلوم تھا کہ اب اسے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے آئی ایم ریلی سوری انیا وہ معافی مانگنے کے لیے رفاظ کے انتخاب کر ہی رہا تھا جب انیا نے ہاتھ اٹھا کر اس سے کچھ کہنے سے روک دیا اٹسو کے ریان تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تم زیادہ نہ بولو میں تمہارے لیے ناشتے کا انتظام کرتی ہوں اسے حضرتہ سے گھر منتقل ہوئے تیسرا روزہ اس کی طبیعہ پہلے سے بہت بہتر تھی ڈاکٹرز نے دو تین دن تک مکمل بیڈ ریس کا کہہ کر پرہیزی کھانا بتایا تھا اور ریان نے سوچا تھا گھر جاتے ہی وہ سب سے پہلے انہی دونوں احکامات اخلاف ورزی کرے گا وہ کی اتنا زیادہ بیمار ناد ہے محس تارکول کی سرک پر بس سے پھینکے جانے پر چوٹے اور زخم آئے تھے ورنہ وہ آرام سے چل پھر سکتا تھا وہ سوچوں میں گم تھا کہ انیا ٹری میں ناشتہ اور اخبار لے کر آگی اس کو دیکھ کر اس نے کمبل ایک طرف ڈال دیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا انیا ناشتہ میز پر لگانے لگی نئی خبر پتا ہے تمہیں وہ پلیٹیں سیٹ کرتے ہوئے بولی کیا شینڈلر آئے کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا ہے دو ہفتے بعد آ جائے گا اور میریان اس نے بے ساکتا پوچھا وہ بھی ساتھ آئے گی ظاہر ہے ویسے مجھے پتا تھا اچھا وہ ٹوست پر جیم لگاتا ہے کہ اخبار پر بھی نگاہیں دڑھاتی جاری تھی یا اقدم اس کی حرکت کرتی انگلیاں رک گئی اور وہ حیرت سے اخبار کو دیکھنے لگی اوہ کیا لکھا ہے اس نے عام سے انداز میں پوچھا انیا نے سر اٹھا کر اس سے کچھ متضبزب سی ہو کر دیکھا پھر اخبار ایک طرف رکھا چہرے پر زبردستی مسکراہر سجاتے ہوئے بولی کچھ بھی نہیں چھوڑو ناشتہ کرو مگر ریان کا ماتھا تھنکا تھا اس نے خود جپٹ کر انیا کے منع کرنے کے باوجود اخبار اٹھا لیا اور دیکھنے لگا سرکھی لگی تھی پٹرول پلیس نے نشے میں دوت ریان حیدر کو حسبتال پہنچایا قصر شراب نوشی کے باعث پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گئے چند ثانیہ تو وہ بے یقنی سے شاہ سرکھیوں کو دیکھتا رہا پھر غصے سے اخبار مروڑ کر ایک طرف پھینک دیا تیش کے عالم اس کا خون کھول رہا تھا اس نے انگلیوں سے اپنی کنپٹیاں سہلاتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی بگر پارہ آسمان کو چھوڑا تھا یہ کیوں یہ بکواس چھاپ رہے ہیں اس نے غصے اس صدمے سنیہ سے پوچھا معلوم نہیں انیہ نے شانے اچھکائے مگر تم پرواہ نہ کرو کار وہاں گزر جاتے ہیں کتے بھونکتے رہ جاتے ہیں کتوں کو بھونکنے دو مگر کیوں کیا کیا ہے میں نے جو یہ اس کو سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کہے کہ ان الفاظ میں اپنے اندر کا لاؤ باہر نکالے تم پرواہ مت کرو یہ لوگ جلتے ہیں کسی اور کو کامیاب نہیں دیکھ سکتے لیکن میں نے غلط بات ہے میں دیکھ لوں گا اس نیوز پیپر کے ایڈیٹر کو مٹھیا بینچتے ہوئے وہ اٹھا آیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا ریان پلیس خود کو کنٹرول کرو مت دل برا کرو یہ لوگ ایسے ہی جہلس ہوتے ہیں ان کی باتوں پر دیان دینے کے بجائے اپنی پرفارمنس پر توجہ دو ان دو ٹکے کے لوگوں کو جو بکنا ہے بکنے دو یہ ایسے ہی اپنی دشمنیاں نکالتے ہیں انیا نے اسے ہتل مقدر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی مگر میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے وہ جلا کر بولا تو انیا بری طرح چونکی ایک منٹ ہے وہ مدم آواز میں خود کلامی کے انداز سے بولی کہیں تمہاری کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں نہیں تو ریان کہت تو دیا مگر انیا کی جانب دیکھ کے اسے جو جھٹکا لگا وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے مشکوک نگاہوں سے اسے تک رہی تھی میری واقعی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس نے جلدی سے اپنی بات دھرائی مگر انیا اسے مسلسل اسی طرح دیکھتی رہی کبھی کسی صحافی کو ڈانٹا تو نہیں جھاڑ بگرہ تو نہیں پلا دی وہ تفتیشی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی نہیں اس پیپر کے خلاف کوئی بات نہیں کر دی نہیں پھر کیوں وہ تمہارے خلاف لکھ رہے ہیں یہ اخبار جسے دارے کا ان کی کئی نیوز پیپرز فیشن سپورس اور ککنگ میکزین سے ان کو ضرورت کیا تمہارے خلاف پرگنڈا کرنے کی وہ پرزور لہجے میں بولی تو ریان نے بے بسی سے اسے دیکھا میں کیا کہہ سکتا ہوں انہوں نے رائی کا پہاڑ بنایا ہے میں اس رائی کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں وہ اٹھر بغیر مزید کچھ کہے کمرے سے باہی نکل گی ریان نے ایک نظر تھنڈے ہوتے ناشتے کو دیکھا اور پھر سوفے پر بیٹھ گیا ناشتہ کرنے کو اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا انیہ نے فوراں علی کو فون کر کے تمام صورتحال سے اسے اگاہ کیا وہ خموشی سے سنتا رہا پھر اسے کچھ انتظار کرنے کو کہا اور تقریباً پندرہ مینت بعد اس نے انیہ کو فون کر کے اسے اپنے ذرائع سے معلوم کر کے بتایا کہ یہ کس کی حرکت ہے وہ فون بند کر کے اٹھی اور ریان کے کمرے کی جانب چال دی وہ اسی طرح سوفے پر بیٹھا تھا بس کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور گیلے بال تازہ تازہ شابر لینے کی چگلی کھا رہے تھے آدھے بازوں والی گری شٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس وہ کافی فریش لگ رہا تھا انیہ اس کے مقابل آ کر بیٹھ گئے اور چند ثانیے تک اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد بات کا آغاز کیا میں تم سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں خوبصور سمجھ کر جواب دینا میرے ساتھ غلط بیانی مت کرنا پلیز پوچھو ریان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا مگر اس کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا تم الماس نامی کسی لڑکی کو جانتے ہو علی نے اسے اتنا بتایا تھا کہ رانہ صدیق کوئی نامی جنرلس نے یہ پروپاگنڈا کسی فیشن ڈیزائنر عمل رہیم کی شہ پر کیا ہے جس کا اصل نام الماس ہے انیا نے یوں ہی الماس کا نام اسمار کیا تھا بجائے عمل کہنے کے ریانے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا میں کسی الماس کو نہیں جانتا اس کو ایک بولا بسرا واقعہ ایک انتہائی غیر اہم قصہ یاد آیا تھا انیا نے جیسے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا اس نے جلا کر کورفٹ بدلی بند کر دے ٹی وی تو چھپ کر کے سو جا کامی نے ٹس سے مس ہوئے بغیر چینل تبدیل کرتے ہوئے سال لیٹے ریان سے پرسکون لہجے میں کہا تو ٹی وی بند کرے گا تو میں سونگا ایڈیٹ اس نے کمبل مو پر کر لیا مگر ٹی وی کی مسلسل آواز سے وہ ڈسٹراب ہو رہا تھا میں نہیں بند کر رہا کامی نے فیصل کن لہجے میں کہا تو وہ تلملا گھر رہ گیا چیمپین سٹرافک کے پہلے میچ کے سلسلے میں وہ لوگ پی سی کراچی میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اس کا رومیٹ اسے سونے نہیں دے رہا تھا کامی بند کرنا وہ چھئی کر بولا تو کامی نے خدا کا نام لے کر ٹی وی بند کر دے کمبل چھرے سے اٹھا کر وہ زور سے بولا کبھی ہم خوبصورت تھے بہتر ہے تو اپنی بکواس بند کر کے سوجہ کامی نے رسان سے اسے مشورہ دیا تھا کتابوں میں بسی خوشبو کی معنی سانساکن تھی دیکھ ظلیل انسان نہ تو کتابوں میں خوشبو ہوتی نہ ہی سانساکن ہوتی کیوں اس فضول بکواس کو سن رہا ہے کتابوں کی خوشبو تو انہیں نہیں سنگی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں خوشبو نہیں ہوتی اگر کمرے کے کارنر میں پرفیوم چھٹکی جائے تو وہ فوراں پھیل جاتی ہے مگر کتابوں میں بسی خوشبو وہیں ٹھہری رہتی ہے ایک ہی جگہ ایک ہی نکتے سے آگے نہیں جاتی اسی طرح کبھی زندگی بھی جمعود کا شکار ہو جاتی ہے اس کو سان ساکن ہونا کہتے ہیں کچھ آیا کھپڑی میں بہت سے ان کہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے تو پاگل ہے کمران بلکل بلکل والا پروائی سے ہنسا میری زندگی اتنی فاسٹ ہے کہ اس میں جمعود کا سوال ہی پیتا نہیں ہوتا میری فطرت میں بے چینی ہے میری سان سے ساکن نہیں ہو سکتی اس لئے خدا کا نام لے کر بند کر دے ٹی وی کو پرندوں کے پروں پر نظم کمران نے اس کے مسلسل اسرار پر تنگ آکر ٹی وی بند کری دیا اور خود بھی بتی بجھا کر لے گیا ویسے کامی یار نظم اچھی تھی اس کا مقصد محض کمران سے بدلہ ہوتا نا تھا کیونکہ اس کی اپنی نیند تو باگ چکی تھی اب اس کو بھی نہیں سونے دینا تھا ہاں اچھی تھی کمران کی ہواسے لگ رہا تھا اس سے ہلکی ہلکی نیند آرہی ہے نیرہ نور نے گائی ہے اس سے واقعی نیند آرہی تھی بکی کس نے احمد شمیم نے میرے بیگ میں اس کی کیسٹ ہے تو لے لینا مگر فی الحال آرام سے سو جا اب جب خود سونے لگا تو ریان کے مقال میں بول رہا تھا میں ٹی وی چلا رہا ہوں تو نے سونا ہے تو کہیں اور چلا جا اس نے لائٹ آن کی بغیر ٹی وی چلا دیا اور اسی چینل پر نشر کی جانے والی نظم سننے لگا کہ ہم تتلیوں کے جگنوں کے دیس جانا ہے وہ اسے چڑھانے کے لیے اگلے آدھے گھنٹے تک ٹی وی دیکھتا رہا ٹکٹ تو تمام کے تمام بک چکے ہیں عمل میں یوسی سے اس کی جانب دیکھا پاکستان میں ہونے والا ریان حیدر کا کوئی میچ اس نے کبھی مس نہیں کیا تھا مگر چونکہ وہ حالی میں کراچی شیفٹ ہوئی تھی اس لئے گھر کو سیٹل کرنے میں اس سے کافی وقت لگا تھا اور مسروفیت میں میچ کا خیال اس کے ذہن سے نکل گیا تھا جب یاد آیا اور وہ سٹیڈیم پہنچی تو ٹکٹ سفروخت ہو چکے تھے چیمپئنس ٹرافی کے افتتاحی میچ کو وہ مس نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ٹکٹ نہ ہونے کی صورت میں اس کے پاس واپسی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اس نے ایک دفعہ پھر کوشش کی میں دگنی قیمت ادا کر دوں گی مگر مجھے ٹکٹ ضرور چاہیے سوری میڈم مگر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹکٹ فروخت تو ہو چکے ہیں ٹکٹ کلرک نے اپنی بات دھرائی مگر میں اپنے اکب سے بننے والی آواز پر عمل نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ تیس چوبیس سالہ لڑکی تھی جو مسلسل چنگم چباری تھی اس کی رنگت ساملی مگر پور کشش اور جسامت انتہائی دبلی تھی یس عمل نے سوالیاں نگاہوں سے اس کا چہرہ دے گا میرے پاس دو ٹکٹ سے ایک میری کزن کا تھا مگر وہ نہیں آسکی آپ وہ ٹکٹ لے لیں وہ دیمی مسکراہ کے ساتھ بولی اوہ ٹھینکس عمل نے مسکراہ کر شانج کہے آپ کے خیال میں کون جیتے گا نشیل سنبھالتے ہو اس لڑکی نے عمل سے پوچھا پاکستان عمل نے بے ساختہ کہا میرا بھی یہی خیال ہے آپ کا نام کیا ہے کسی چاندر خیال کے تحت عمل نے اسے پوچھ لیا ہاریا ملک شوہ ملک کی کچھ لگتی ہے کیا اس نے شارعرز سے پوچھا شوہ ملک اس کی تو ڈائی ہارڈ فینو ویسے آج کل ریان حیدر پسند ہے اور آپ کو وہ پوچھنے لگی تو عمل نے سٹیڈیم پر نگاہ دڑائی اور ریان حیدر کو دے کر بولی مجھے بھی ریان حیدر پسند ہے اس نے سوچا آپ کا نام ہاریا پوچھنے لگی عمل رحیم پھر قدر توقف سے کہنے لگی ہمارا ایک بطیق ہے پرل پرل آ پرل والی عمل رحیم ہے وہ حیدر سے پوچھنے لگی جی عمل نے خوش دیلی سے کہا کبھی آئیے نہ ہمارے بطیق پر او شیور وائی ناٹ ہاریا نے بالوں کو جٹکا